بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محضر مناظرین کرام ایک صاحب ہیں ہنگ کونگ سے ان کا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مفتی صاحب کیا حال ہے آپ کے امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے میرا نام ثاقب ہے اور میں ہنگ کونگ سے ہوں میرا بی جنوری کو بیٹا پیدا ہوا ہے ابھی اس کا نام رکھنا ہے آپ ساری بنام کے معنی بتا دیں کہ ساری بنام اپنے بیٹے کا ہم رکھ سکتے ہیں اس نام کے معنی کیا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو جی ساریب جو آپ نے پوچھا ہے سین کے ساتھ لفظ ہوتا ہے اور ساریب کے ایک معنی آتے ہیں بیتا ہوا پانی اور بیتے ہوئے پانی سے عموماً کسی چیز کی شفافیت اور صفائی مراد لی جاتی ہے تو ساریب کے معنی ہوں گے کنایتاً صاف ظاہر سیدھا چلنے والا ساریب نام معنی کے اعتبار سے اچھا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے جتنے بھی معنی ہے کچھ معنی اس کے ایسے بھی ہے کہ جو مناسب نہیں ہے جیسے بل کے اندر گھسنا یہ ایک معنی بھی آتے ہیں لیکن جو کہ شفافیت کے معنی اس کے آتے ہیں اور پانی کی صفائی کے اس کے معنی آتے ہیں یہ معنی بہت اچھے ہیں اس معنی کے سامنے رکھتے ہوئے بیتا ہوا پانی پانی کی شفافیت صاف ظاہر سیدھا چلنے والا تو یہ معنی کا سامنے رکھتے ہوئے زہن میں رکھتے ہوئے ساریب نام بلکل لکھا رہا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے فقط واللہ علم